اور ناظرین ایک عرب پتی کئی عرب پتی افراد کے مدد سے امریکہ کا صدر بن گیا جہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا صرف امیر ہونا ہی نہیں ڈانلڈ ٹرم کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں وہ پہلے صدر ہیں جنہیں سزا ہو چکی ہے ٹرم کے ڈونرز ان سے کیا چاہتے ہیں ان کے مقدمات کا کیا ہوگا وہ پاکستان سے تعلقات پر کیا موقف اپنائیں گے سوالات اٹھنے لگے کئی مقدمات کا سامنا کرنے والی متنازہ شخصیت ڈانلڈ ٹرمپ عرب پتی شخصیات کی سپورٹ سے امریکی صدر بن گئے امریکہ کے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جیتنے والے ڈانلڈ ٹرمپ کے جیت کے بعد کئی سوالات نے جنم لے لیا ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن مہم میں لاکھوں ڈالرز اڑانے والے عرب پتی سرمایہ کار آخر سرمایہ کاری سے کیا چاہتے ہیں یہ سوال بھی جنم لے رہا ہے کہ ان پر درج مقدمات کا اب کیا ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ صدر کا حلف اٹھانے کے بعد پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے کیا موقف اپنائیں گے ڈانلڈ ٹرمپ نے الیکشن مہم کے دوران امریکہ کے محقبہ انصاف کے افسدان سے انتقام لینے کا بیان بھی دیا یہاں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ واقعی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے ٹرمپ نے میڈیا ہاؤسز کو بھی وارننگ دی تھی کیا وہ میڈیا ہاؤسز کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے کیا صحافیوں یا صحافتی اداروں کو بھی نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے